تو گائش دیکھیں جو میں نے رات بھر چاول بگو کر رکھتے ہیں اس ان کو بوائل کیا بوائل کر کے ٹھنڈا کر لیا اب ان میں دودھ ڈال کے میں گرائن کر لوں گے گائش دیکھیں ہمارا بہت ایک کریمی مکشر تیار ہو چکا ہے یہ بہت اچھا فیس واش بن تھا ہے یہ ہیں چاول اور دوسر جو ہماری سکین کے لیے بہت ہی اچھے انٹی ایجن کے لیے اور کلر بھی ساف ہوگا اس سے تو یہ ہم ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں اب سابون قدو کچھ کریں گے تو دیکھیں گے سابون میں نے قدو کچھ کر لیا یہ وہی کی لیسرین سوپ ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا دراسل میں ہو گیا تھا میں نے ساڑھے پانچ سو کا جس میں سے میں نے تین دفع یوز کیا ہے اور اس کے بعد بھی یہ میرے پاس تھوڑا سا بچ چکا ہے پیس یہاں بھی میں نے پانی بولت کیا اور اس کے اوپر یہ دوسری دیکھچی رکھ دوں گے تاکہ سابون میلٹ ہو جائے ہمارا ہمارا سابون میلٹ ہو چکا اس میں تھوڑا تھوڑا جو یہ میں نے مکشر بنا کے رکھا ہے رائس کا اور دودھ کا یہ تھوڑا تھوڑا ایٹ کروں گے ایک دم سے زیادہ نہیں ایٹ کرنا خلال میں تین چمچ ایٹ کرتے ہیں میسٹ کرتے ہیں اگر دودھ ہوگی تو ہم اور ایٹ کریں گے اچھے سے میسٹ کریں تو ہوگا یہ دیکھیں ہمارا سابون سپیس واش ریڈی ہے یہ تھوڑا خندہ ہو جائے گا تو میں اس میں ٹراسپور کر دوں گے یہ ایک جار میرے پاس رکھی ہوئے تو اس کا ٹرا میں آپ کو یوز کا طریقہ بتا دوں حالانکہ ہمیں تھوڑا سمیں یوز طریقہ آپ کو دکھا رہا ہوں ہمارا سابون میلیں گے موسواز کریں گے یہ بہت کریمی چیکچر دے گا آپ کو زبادست فیس واش بنے گا کیونکہ اس میں ہم نے دوسر للا ہے چاول ڈالے ہیں اور گلیسرین سو پیس رکھتیم چیزوں سے زبادست ہوم میڈ یہ آپ کا فیس واش بن جائے گا تھوڑا سا پانی لگاؤں گے میں دیکھیں کتنی اچھی جاگ ہوئی ہے آپ اپنے چیرے کو اس سے واش کریں دن میں دو مرتبہ تین مرتبہ جتنی بار بھی آپ یوز کریں گے کوئی سکر نہیں ہے دیکھیں کتنا زبادست ہمارا فیس واش ریٹی ہوا ہے میں آپ سے ہاتھ دو کے ریزلٹ شیئر کرتے ہوں مرسال کریں آٹوس میں آٹھ با است خزار دکھی کتنی اچھی جاگوانی ہے دیکھیں گیش کتنا سوٹ اور میرے ہاتھ چمک ہوئے